تین بہترین قسم کے نیزے دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیزوں کو تقسیم کر دیا ایک نیزہ آپ نے سیدنا فاروق آدم کو دیا اللہ کے نبی دیکھتے تھے نا کون کس چیز کے قابل ہے جو اس کا حق ادا کرے گا فاروق آدم کے ایک نیزہ دے دیا کہ یہ بہادر ہیں قوی ہیں جری ہیں ان کے کام آئے دوسرا نیزہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا اور تیسرے نیزہ آپ نے سیدنا بلال کو دیا کہ بلال یہ تمہارے ملک سے آیا ہے ہمشہ سے آیا ہے کہ اپنے پاس رکھو سیدنا بلال کی شان و شوقت ایسی تھی نیزہ ہاتھ میں پکڑ کے چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگئے اللہ کے نبی نے کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا ہے نیزہ وہاں گاڑ کے اس سے آگے آنا منع ہے اللہ کے نبی خیمے میں ہے نیزہ لگا کر راستہ بن کرتے تھے رسول اللہ سب کو نماز پڑھنی ہوتی آپ کے سامنے وہ نیزہ گار دیتے تھے بطور سترک ساتھ ساتھ رکھتے حتیٰ کہ سیدنا بلال نے یہ معاملہ اپنا جاری رکھا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو وقر صدیق کے آگے چلتے تھے ابو وقر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا فاروق کے آدم کے آگے چلتے تھے اسی انداز سے نیزہ لے گا یہ ان کی شان سارے غزوات میں غزوہ بدر میں اہد میں خندق میں خیبر میں فتح مکہ میں تبوک میں اور یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی جنگِ ہنین تمام غزوات میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ شریک رہے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اور باقیدہ نماز کا آغاز ہوا مسجد کی تعمیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ بحث چل نکلی کہ اس خوبصورت عبادت کے لیے دن میں پانچ مرتبہ جمع ہونا ہے پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہو کوئی اشارہ ایسا ہو کہ ہم سارے اس وقت پر مسجد میں جمع ہو جائے سب نے اپنے اپنی باتیں کی کوئی کہتا اس موقع پر ناکوس جو بہت بڑا باجہ ہے وہ بجا لیا جائے کسی نے کہا بہت بڑی آگ روشن کر دی جائے تاکہ اس آگ کو دیکھ کر سارے جمع ہو جائے اللہ کے نبی نے دونوں منع کر دی آگ بھی ہمارا شعار نہیں ہے مجوسیوں کا ہے آتش بازی اور ناکوس فرمایا کہ یہ عیسائیوں کیا ناکوس بچتے ان کے گرجوں میں ہم نہیں بجائیں گے ہم کیا کریں گے غور و فکر کرو اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدالربی وہ تشریف لے آئے کہا یا رسول اللہ رات میں نے خواب دیکھا ہے فرما ہے کون سا خواب دیکھا ہے کہا اسی طرح میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ناکوس تھا میں نے کہا کہ یہ ناکوس مجھے دے دو یہ باجہ مجھے دے دو اس نے کہا کیا کروگے میں نے کہا کہ ہم نماز کے لئے اس کو بجائیں گے جمع ہونے کے لئے اس ناکوس والے نے کہا کہ اس سے بہتر میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اعزان پوری پوری اعزان کے کلمات صحیح بخاری کے حدیث اللہ کے نبی وہ کلمات میں نے خواب میں یاد کر لیے فرما ہے سناو سیدنا عبداللہ بن زید نے پوری اعزان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی فرما ہے بس یہ ہے آج سے ہمارا شعار اعزان لیکن تم یہ کلمات خود پڑھنے کے بجائے بلال کو سکھا دو بلال کو سکھا دو اسلام کا پہلا موزن اعزان دینے والا ندا دینے والا یہ اعزان فرما ہے بلال کو دو جنت سجدنا بلال جب اعزان دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر پورے مدینے کے اندر ان کی آواز گونچتی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی شیری نہیں رکھی تھی ان کی آواز کے اندر اتنے خوش الحان تھے اعزان دیتے تھے تو لوگوں کے قدم خود بخود مسئل نبوی کے طرف اڑ جاتے تھے اپنا کام کا چھوڑ کر لوگ متوجہ ہوتے تھے حتیٰ کہ خواتین بھی گھروں کے اندر سے نکل کر عام نمازوں میں مسئل نبوی کے اندر آ جاتی تھی ان کی صفحہ پیچھے منتی تھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اعزان دیتے تھے یہ تو مشہور ہے ہمارے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی غلط غلط بات کہ بلال حمشی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے بجائے اسحدو اور بعض قاری حضرات بعض موزن حضرات خام خری اسحدو پڑھتے نہیں میرے بھائی بات غلط کوئی دلیل نہیں اس بات کی نہ کہیں کسی مصند کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے صرف لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ سیدنا بلال کی زبان میں لکنت اگر لکنت ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی ان کا موزن نہ بنات ازان کے لئے بہترین آواز اور بلندترین آواز چاہیے ازان ہر کوئی نہیں دیتا اسلام کا شعار ہے مکمل دعوت ہے اللہم ربہ ہاتھ دعوت تاما اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب جو ازان کہی گئی ہے پوری دعوت اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیہ میں گواہی دیتا ہوں آو نماز کی طرف آو فلاح کی طرف اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ پوری مکمل دعوت اور اس کی فضیلت بیان کیا آپ نے اللہ هو اکبر فرمایا کہ اِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ اَتْوَلُوا عَنَاكَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عظام دینے والا کل قیامت کے دن سر بلند ہوگا گردن اس کی لمبی ہوگی اس کے دو معنی بیان کی محدیثین نے ظاہری معنی کے مطابق گردن اللہ لمبی کر دے گا تاکہ اللہ هو اکبر لوگوں کے جو پسینے نکر رہے ہیں اس سے یہ بچ جائے لوگوں کے پسینے کوئی اپنے ٹکنوں تک دوبا ہوا کوئی کٹنوں تک دوبا ہوا کوئی ناف تک کوئی یہاں تک دوبا ہوگا لیکن معزن کی گردن لمبی ہوگی پسینہ آئے گا بھی تو اس کا چہرہ پسینے کے اندر غرق نہیں ہوگا دوبے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن لمبی کر کے اس کو یہ عزاز دے گا اور اگر دوسرے معنی میں لیا جائے گردن لمبی سے مراد یہ ہے کہ ان کو نمائی مقام پر رکھا جائے گا نمائی جگہ پر ان کو بٹھایا جائے گا ساری انسانیت کے سامنے وہ نظر آئیں گے کہ یہ کون ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اعزان دیتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اعزان دینے کا کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے فرمایا فرمایا چارہ کار ہی نہ بچے کہ اعزان کا ٹائم ہوا ہے لوگوں کی بھیڑ لگ جائے ہر کہہ میں نے اعزان دینی میں نے اعزان دینی اعزان پر لڑائی شروع ہو جائے لوگ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں اور اس لڑائی سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہو کہ پھئی دس آدمی آگئے ہیں اعزان دینے کے لیے قرآن دازی کر لو پرچے نکال لو جس کا نام آئے گا پرچے میں وہ اعزان دیں فرما یہ طریقہ بچے گا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے کہنے لگے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ تم چرواہے ہو اس نے کہا جی ہاں میں بکنیاں لے کر دور دور جاتا ہوں فرما پھر میری بات سنو جب تم بکنیاں چرانے کے لیے ان بے آبانوں کے اندر ان پہاڑوں کے اندر جاتے ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے اکیلے ہو کوئی نہیں ہے فرما ان چوٹیوں پر چڑھ کر اور جنگلوں کے اندر تم نے آزان دینی جنگلات کے اندر آزان دینی اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور تمہاری آواز جہاں جہاں تک جائے گی جو جو انسان سنے گا جو جو جن سنے گا جو پتھر سنے گا جو درخ سنے گا جو بھی اس کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری آزان کی آواز کو سنے گا کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا کتنی بڑی بات ہے آزان تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز دیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ حضر اور اصل میں اس عبیت کو ختم کرنا تھا اسلام نے اپنی جڑ کے اندر ہی اس عبیت کو دبا دیا سیدنا بلال دوسرے تیسے نمبر پر مسلمان ہوئے بتا دیا حبشی ہے کوئی بات نہیں کالا ہے کوئی بات نہیں زبان کوئی اور بولتا ہے کوئی بات نہیں اسلام میں زبان رنگ نسل قوم قبیلے کی کوئی حصیت نہیں اللہ کے نبی نے حجت الودا کے موقع پر پہلے اپنا قبیلہ ذکر کیا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى الْعَجَمِيْنْ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں کوئی عربی ہے نہ سمجھے کہ ہم عرب بولتے ہیں قرآن ہماری زبان میں ہے جنت میں زبان عربی ہوگی اس وجہ سے وہ پھونپاں کرتا پھرے نہیں فرمایا کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں اور نہ ہی کوئی غیر عربی ہے سمجھے کہ ہم عرب سے عالی ہیں میار کیا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تقوے میں زیادہ ہے چنانچہ بلال معزن من گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معزن تھے سیدنا بلال اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صاحبی یہ مسجد نبی کے اندر تھے اس سے پہلے جو مسجد اللہ کے نبی بنا کر آئے تھے کبا اللہ اکبر جہاں ایک دو رکعت نفل پڑھنے کا سواب عمرے کے برابر ہے مسجد کبا وہاں سیدنا سعید القرضی رضی اللہ تعالیٰ کو مکرر کر دیا وہ آزان دیتے تھے اور جب مکہ فتح ہوا آٹھ ہجری میں تو یہاں سیدنا ابو محضورہ کو اللہ کے نبی نے معزن مکرر کیا تو آزان کے لئے ایک تو آواز اچھی ہو انداز اچھا ہو تاکہ لوگوں کے کانوں کے اندر رس گھل جائے بے ساکتہ بے قرار ہو کر آزان سن کر مسجد کی طرف آئیں اس لئے آپ دیکھیں ابو مکر صدیق آزان نہیں دیتے تھے حالانکہ پہلے مسلمان ہیں